ہلو فرینز آپ کا بہت بہت سواگت کرتی ہوں آپ کے اپنے چانل لیگل ہیلپن ہندی میں فرینز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گے کہ اگر کوئی پولیس والا آپ کو گلت طریقے سے فساتا ہے گلت ایف آئی آر درج کرتا ہے آپ کے خلاف جھوٹے ثبوت اکٹھے کر کے ڈاکیمنٹس تیار کرتا ہے تو آپ اس پولیس والے کے خلاف کس طرح سے ایکشن لے سکتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گے کہ ایسے میں آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے تھوڑی سی کانون کی نولیج ہو تو آپ بہت آسانی سے ان پچڑوں سے نکل سکتے ہیں اور اس پولیس والے کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں اور اس پولیس والے پر کون کون سی دھارائیں لگیں گی اور اسے کتنے سال کی سجا ہوگی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویشٹ کروں گی کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ میں لاؤ سے ریلیٹیڈ ویڈیو اس چینل پر لے کر آتی رہتی ہوں ساتھ ہی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے لیٹس ججمنٹ بھی آپ کے لیے لاتی ہوں جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں ہم ایسے پولیس ادھکاری کے خلاف کیسے ایکشن لے سکتے ہیں جو ہمارے خلاف جھوٹے دستاویج بناتا ہے اور ہمیں کسی جھوٹے کیس میں فسانے کی کوشش کرتا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں آئی پی سی کی دھارہ دو سو بیس کی یہ کب لگائی جاتی ہے یعنی کہ پولیس آفیسر کسی ویکتی کو گیر کانونی طریقے سے ہراست میں رکھتا ہے اپنے کانونی ادھکار کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے گلت فائی آر درج کرتا ہے اور اپنے کانونی ادھکاروں کا گلت استعمال کر کے جھوٹے ڈاکمنٹ بناتا ہے تاکہ اس نردوس ویکتی کی کوٹ میں پیشی ہو سکے اور اسے سجا دلائی جا سکے اور ایسا وہ جان بوچ کر کرتا ہے تو ایسے ادھکاری کے خلاف آئی پی سی کی دھارہ دو سو بیس لگائی جاتی ہے اور اس اپرات کے لیے ساتھ سال کی سجا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جرمانہ بھی لگایا جا سکتا ہے اور جمانتی اپراد ہوتا ہے یعنی کی بیلیبل آفنس ہوتا ہے اگر چھان بین میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ پبلک سرونٹ ہوتے ہوئے کسی ویکتی نے اپنے عودے کا گلت استعمال کیا ہے تو ایسے ویکتی کے خلاف آئی پی سی کے سیکشن دو سو بیس کے حساب سے کاریوائی کی جاتی ہے اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس دھارہ میں ساتھ سال کی سجا اور جرمانے دونوں کا پروویزن ہے جب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو غلط طریقے سے فسایا گیا ہے جھوٹے ڈاکومنٹ تیار کیے گئے ہیں اور اس میں پولیس آفیسر کا ہی ہاتھ ہے یعنی کی پولیس آفیسر کو یہ معلوم ہے کہ آپ نردوس ہیں پھر بھی وہ کانون کا غلط استعمال کرتا ہے اور اپنے پد کا غلط استعمال کر کے آپ کو فسانے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ کو مجسٹریٹ کورٹ میں شکایت کرنی ہوتی ہے اور یہ شکایت سی آر پی سی کے سیکشن 156 کے سب کلوس تین کے انترگت ہوتی ہے آپ اس سیکشن کے انترگت سی کایت کو درج کرا سکتے ہیں اور اس ادھیکاری کے خلاف کمپلینڈ کیس بھی درج کرا سکتے ہیں اس کے علاوہ پولیس آفیسر ہی نہیں کوئی بھی سرکاری آفیسر جو کی آپ کے خلاف جھوٹے ڈاکومنٹ بنا کر آپ کو فسانے کی کوشش کرتا ہے تو IPC کی تین دھرائیں ان پر لاغو ہوتی ہیں جیسے کی 220 میں آپ کو بتا چکی ہوں دوسرا ہے IPC کا سیکشن 167 جس کے انترگت اپراد ہوتا ہے کسی سرکاری کرمچاری دوارہ کسی کو ہانی پہنچانے کے ادیسے سے نکلی ڈاکومنٹ تیار کرنا یہ بھی ایک سنگی اپراد ہوتا ہے اور جمانیتی اپراد بھی ہوتا ہے اس میں تین سال کی سجا اور جرمانے دونوں کا پرویزن ہے اس میں پولیس اس سرکاری ادھیکاری کو بینہ وارنٹ کے ہی اریسٹ کر سکتی ہے دوسرا سیکشن میں نے آپ کو بتایا 218 اس کے اندرگت اپراد ہوتا ہے کوئی پبلک سرونٹ کسی ویکتی کو کسی سجا سے بچانے کے لیے یا اس کی پروپرٹی کو بچانے کے لیے جھوٹے ڈاکومنٹ یا پھر ریکارڈ کو تیار کرتا ہے یہ بھی ایک سنگی اپراد ہے اور جمانیتی اپراد بھی ہے اور تیسری دھارہ ہے 220 جو کی پولیس ادھیکاری کے خلاب تھی جو کی ہم نے پہلے ہی ڈسکس کر لیا ہے تو آئی ہوپ فرنٹ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا کریے اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو جرور پریس کریے کیونکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گی آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے گا تو فرنٹ آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے تھانکیو ویری مچ